بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بریانی ایک برانی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تین کپ چاول جن کو میں نے تین دفعہ دو کر ادھا گھنٹہ پہلے پانی میں بگو دیا تھا اور تھوڑا سا آئل چاہیے ہمیں اور دو ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالا زیرہ ایک تیز پات کا پتہ ایک عدد درچینی چار عدد لو اور چار عدد سبز علاچی یہ ہم پانی میں ڈال کے پانی کو بوائل آنے پر اس میں پھر ہم چاول ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ چاول آپس میں چپکے نہیں اور کھلے کھلے بنیں چپکے نہیں ایک بریانی کا مسالہ بنانے کے لیے امیجنی شاہ کی ضرورت ہے میں نے آٹھ عدد بوائل شدہ انڈے لیے اور بانے ناف پیاز لیے دو ٹیماتر لیے تین عدد سبز مرچے ایک مٹھی دھنیے کی ایک مٹھی بودینے کی اور ایک ٹیبل سپون فول بارکر ادھت لسن کا پیسٹ لیے آف ٹی سپون جائفل جویتری کا پورڈر ہے اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ آف ٹی سپون علدی ایک ٹیبل سپون دنیا پورڈر ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون سفیز زیرہ ایک عدد کالی لچی چھے سے سات عدد کالی مرچ اور ایک بدیان کا پھول اور ایک دے کے عدد تیز باد اور آئل جو ہے میں نے بان تھڑ کپ لی ہے اور زردے کا کلر آف ٹی سپون اور آدھا کپ میں نے دہی کر لی ہے سب سے پہلے ہم پہنے آئل ڈالیں گے آئل گرم ہونے پر ہم اس میں انڈے ڈال کے انڈوں کو فرائی کریں گے انڈوں کا کلر اب گولڈن ہو چکے اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے اب ہم نے اس میں پیاز شامل کر دینا پیازو کو گولڈن براؤن کر دینا ہے پیازو کے ساتھ ہم نے یہ تیز باد زیرہ اور کالی مرچ اور بادیان کا پھول ڈال دینا ہے پیازو اب براؤن ہو چکے اب اس میں ادھا کلسن ڈال دیں گے ٹھوڑا سا چمچ چلانے کے بعد اب یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کر دینا ہے ساتھ ہی یہ ٹماٹر کاٹ کے کاٹ کے میں نے پہلے رکھتی ہے ٹماٹر جو اب گل چکے ہیں تو اب اس میں ہم دی شامل کر دیں اور دی کو پھینٹ پہ ڈالنا ہے اور دوسری بات ہمیں یہ مسس اقبال ہیں باولپور سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرا نام بھی ویڈیو میں لیں تو یہ رسپی میں ان کے نام کرتی ہوں مسس اقبال کے اور دوسری بات یہ پیاری سی بیٹی ہیں انیلا اشواق انہوں نے کہا تھا اینٹی میرے لئے دعا کریں تو بیٹا میں سب کیلئے دعا کرتی ہوں آپ کا خصوصا نام لے کے دعا کروں گی اور جو بچیاں شادی شد ہیں اللہ تعالی ان سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے جو انتیان دینے والے بچے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے اور جو پردیس میں ہیں اللہ ان کی بھی خیر کرے آمین دے ہم نے ڈال دی اب ساتھ ہی ہم یہ انڈے شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ ان میں راجباس جا اور تھوڑی دیر بنائی کریں گے مسالہ اچھی طرح سے بن چک ہے اب اس میں ہم تین سا بز مرچیں تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑا سا دنیا یہ ڈال کے ہم چولہ بان کرتے ہیں اب ہم چاولوں کی تیہ لگائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے دیکھیں اس میں سے تاکہ چاول نیچے لگے نہیں اور تھوڑ سے چاولوں کی تیہ لگائیں گے ہم آدھ دیکھیں مسالہ ڈالیں گے انڈوں کو آن سائٹ پہ کر دیں مسالے کی بھی انہیں تیہ لگا دی اب اسی اوپر ہم تھوڑا سا پودینہ دنیا بھی ساتھ چھڑکیں گے اور ساتھ ہم یہ چاولوں کی اوپر تیہ لگائیں گے چاولوں کو میں نے ایک کنی چھوڑ کے بوائل کی ہے اور یہ دیجکی ہے جس پین میں میں نے یہ مسالہ بنائے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور تھوڑا سا فوڈ کلر اس کو مکس کر دیں یہ ایک سائٹ پہ ہم انڈے ڈالیں گے کیونکہ انڈے اس لیے میں اوپر ڈال رہی ہوں اس کی یہ وجہ ہے کہ جب آپ چمل چلاتے ہیں بریانی میں تو انڈے ٹوچ جاتے ہیں اس وجہ سے میں نے انڈوں کو اوپر ہی رکھا ساتھ یہ فوڈ کلر ڈال دیں اور ساتھ یہ اوپر لیے دھنیاں اور پودینہ چھڑک دیں گے دس منٹ کے لیے ہم جھک دیں گے دس منٹ کے دھم کے بعد بریانی تیار اب میں آپ کو دیکھئے ڈیش میں نکال کے دکھاتی ہوں سپائسی ایک بریانی تیار دعا میں یاد رکھیں ان لانے گیوان دس منٹ کے دکھیں انڈیش میں نکال 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 کے دکھیں ان�